تو یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ تقویٰ ایک وصف قلبی کا نام ہے جب قلب میں یہ وصف پیدا ہوتا ہے یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ وصف کیسے پیدا ہوگا لازم بات ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کے لیے پہلے علم درکار ہوتا ہے جب انسان علم سیکھ لیتا ہے اس کی روشتی میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لاتا ہے کن شرائط کے ساتھ کن طریقوں سے پورا کرنا ہے وہ ان شرائط ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ پوری حمد کے ساتھ ان سے بچتا ہے اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں ضرورتاں بعمر مجبوری میں ممنوع چیز کا ارتکاب کر سکتا ہوں اور کس حد تک لہٰذا وہ شرائط ریایتوں سے فائدہ حاصل کرتا بھی نظر آتا ہے اور اس طریقے سے جب وہ مکمل طور پر تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ اس کو صفت تقوی حاصل ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو متقی کہا جاتا ہے پھر جو وہ درستہ اور درجہ بلند کرتا ہے اپنا ذرا اور احتیاط بڑھاتا ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ستر حلال چیزیں اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ کہیں میں حرام میں نہ جا پڑوں احتیاط کی وجہ سے تو جب آدمی مزید تقوی کی طرف بڑھتا ہے اس کے تقوی میں وصف میں ترقی ہوتی ہے تو پھر وہ ان امور کو بھی ترق کر دیتا ہے جو اس کے لئے مباہ ہوتے ہیں جائز ہوتے ہیں لیکن اس خوف کی وجہ سے کہیں میں غلط چیز میں نہ پڑ جاؤں جیسے سوشل میڈیا پر خامخہ جانا کوئی آدمی اس وجہ سے چھوڑ دے گیا ضرورت تو ہے نہیں یا فیلحال مجھے ضرورت نہیں ہے جاؤں گا خامخہ کوئی خدا نہ خواستہ غلط چیز پر نگاہ پڑ جائے کچھ ہو جائے تو یہ اس کا مطلب ہے اب جانا تو جائز تھا اس کے لئے لیکن اس نے ایک حلال اور مباہ چیز کو کیوں چھوڑ دیا اس خوف کی وجہ سے کہ میں خطرے میں پڑ جاؤں گا تو پھر وہ بہت سے ایسے امور کو ترق کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر اور جب درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اخلاقی برائیوں کو ختم کرتا ہے ہر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے کہ کوئی دیکھ کر کہے یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کا ظاہر باطن اس کا طرز عمل اس کا رویہ اس کے اخلاق اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں کہ دشمن بھی اگر اس کے اندر کوئی خرابی تلاش کرنے لگے تو اس کو نہ ملے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے چالیس سال گزارے پھر اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت کے ساتھ ہی سب نے پلٹکھا لیا اور ان کو فار نے آپ پہ الزام لگانا شروع کیے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دشمنی میں شدید ترین ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی کا کوئی کمزور پہلو نکال سکا کہ آپ آقے میں تبلیغ کر رہے ہیں پچیس میں سال میں آپ نے یہ نہیں کیا تھا تیس میں سال میں میرے ساتھ اس سفر میں آپ نے یہ نہیں کیا تھا نو اس کا مطلب ہے بالکل بیداغ زندگی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف التقویٰ کی ترقی دیکھئے اس کے اثرات کو دیکھئے کہ دشمن بھی کوئی چیز نہ نکال سکا اور اعلان نبوت کے بعد تو پھر اور زیادہ ترقی ہیں تو یہ ایک اور درجہ ہوتا ہے پھر ایک اور اس کے بعد درجہ ہوتا ہے کہ جو صوفیہ بعض اوقات اس کو ذکر کرتے ہیں اور وہ عوامی درجہ نہیں ہوتا کہ دل کو اللہ کے ماں سوا سے خالی کر لینا ان کے نزدیک غیر اللہ کا اگر خیال آئے اس طرح کے استغراق اور پوری توجہ اس طرف ہو جائے وہ اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں حضرت جنید بغدادی صاحب الرحمہ فرماتے ہیں اے لوگو تم یہ سمجھتے ہیں میں تم سے کلام کر رہا ہوں حالانکہ بیس سال ہو گئے میں بات بظاہر تم سے کرتا ہوں لیکن حقیقتا اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں یعنی کیا مطلب کہ جب اس درجہ پہ آدمی پہنچتا ہے وہ شادی بھی کرتا ہے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں اس کے دوستہ حباب بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی توجہ ایک لمحے بھی اللہ سے ہٹتی نہیں ہے کوئی چیزوں سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی وہ بظاہر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف بھی بالکل یقصہ رہتی ہے یہ بہت ہی اونچا درجہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کو حاصل یقنا نہیں ہوتا عوامی تقوی یہی ہے کہ ہر صغیرہ کبیرہ زہری باطنی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچا ہے اور یہ بھی اس دور کے اعتبار سے تقوی کی بہت بڑی منزل ہے کیونکہ یہی علم نہیں ہے کہ صغیرہ کیا ہے کبیرہ کیا ہے تو کیا بچے گا آدمی وہ اسی میں ہم پورے نوترتے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اب اگر خاجہ صاحب الرحمہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ روز بروز جو ترقی ہوئی ہے صغیرہ کبیرہ زہری باطنی گناہ سے تو آپ یہ گھر کے محول نے آپ کے والدین کے تقویٰ نے پریزگاری نے اور ان کی ابتدائی تربیت نہیں آپ کو دور رکھا کیونکہ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں نابالک سے تو کوئی خدا نہ خاصتہ گناہ بھی ہو جائے تو اس کے نام عمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا وہ مرفع القلم ہوتا ہے لیکن آپ کی جوانی کی جو تمہید تھی وہ اتنی کامل تھی جو نشاندہی کر رہی تھی کہ شعور کی بلوغت اور اس کے بعد عمر کی بلوغت کے بعد یہ کیا کرنے والے تھے تو شروع سے ہی ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا جیسے ہماری گفتگوئی تھی کہ بعض وقت بچے آفر کرتے کہ ہمارے ساتھ کھیلیں تو آپ فرمایا کرتے کہ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا بعض وقت حاطف غیبی سے آواز آتی تھی اے مہین آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کھیلیں آپ دیکھیں یہ کھیل کود جو ہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے اس کا ہلکا درجہ مبا ہے غلط کام کریں گے تو چلو گناہوں کے طرف جائے لیکن خاجہ صاحب علیہ رحمہ اس درجے کو بچپن میں پا رہے ہیں جو درجہ بہت جا کے آگے آتا ہے کہ آدمی صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچے اخلاق اچھے کر لے پھر غیر ضروری تمام چیزوں کو چھوڑ دیں آپ بچپن سے ہی جس کی تمہیدی تقوی کے اس درجے تک پہنچیو اندازہ کریں کہ اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا اور پھر پوری زندگی آپ نے باقیدہ علم سیکھنا سفر کیا سفر میں بلکہ شریعت کی اتباع علم دین سیکھا شریعت کی اتباع حتیٰ کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عروج عطا فرمایا ظاہری اعتبار سے ایک تو باطنی عروج تو تھا ہی تھا ظاہری اعتبار سے کیا کہ مخلوق خدا کو آپ کے طرف متوجہ کر دیا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مخلوق ہماری طرف آتی ہے تو انسان خالق کے طرف سے بے پرواہ ہو جاتا وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے آپ لے لاکھے نظرانہ دیا پانچ لاکھی گڑی دس لاکھ آپ نے دیئے گاڑی کی چابی آپ نے دی فلیٹ کی چابی آپ نے دی دکان کی چابی آپ نے دے دی بہت سارے باغات آپ نے دے دیئے تو پھر وہ دل تیزی کے ساتھ مائل ہو سکتا ہے جس کو ذرا بھی تقوی میں کمزوری حاصل ہو یا تقوی حاصل نہ ہو لیکن بیٹھے بٹھائے بزرگی مل جائے اس کے لئے ایسے موقع پر اپنے آپ کو تقوی سے متصف رکھنا بہت مشکل ہے لیکن قربان جائیں ہمارے خاجہ صاحب پر کہ مخلوق خدا آپ کی طرف مائل ہے لوگ اپنی جانے آپ کے خدموں پر قربان کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی کی ایک دینار یا درہم آپ لے لیں دلکل خودداری کے ساتھ دنیا کی حصے کنارہ کشی کے ساتھ بظاہر مخلوق کے ساتھ لیکن حقیقتاً اپنے رب کے ساتھ رہ کر آپ نے زندگی گزاری ورنہ آپ کے پاس خزانوں کی کمی ہوتی آپ تو اتنا جمع کر سکتے تھے کہ قیامت تک آپ کی نسلیں کھاتیں لیکن آپ نے جمع کیا وہ کیا تھا تقوی پریزگاری آخرت کے درجات اور وہ تعلیم کہ جس تعلیم کو اور وہ سیرت اور کردار کہ جس سیرت اور کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کر کے قیامت تک کے لئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے رہیں گے